میرے پیارے ہردل عزیز منع شاہین شاہ فریدی گروہ کچھ کر لے سیریسلی سپیکنگ میں بتا رہا ہوں کچھ کر لے ورنہ نہ تو تیری کپتانی کی جو پوزیشن ہے نہ یہ برقرار رہنی ہے اور نہ آپ کی پاکستان کرکٹ ٹیم میں جگہ باتیں سخت ہیں لیکن باتیں حقیقت ہیں یہ میں آپ کو سٹریٹ فورڈی بتا رہا ہوں سر انہی باتوں کے پیچھے آپ دیکھ لو کہ بابر آزم کی ٹی ٹونٹی کی جو کرکٹ ہے وہ کس لیول سے کس لیول پر گئی ہے کیونکہ سمجھ اسے بھی آگئی تھی کہ بھائی صاحب میری ٹی ٹونٹی کی جو پوزیشن ہے نہ اس کے نیچے سے تختہ کھیچا جا سکتا ہے وہ امپروف کر گیا آپ کو بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آپ سے ریلیٹڈ بھی اب اسی قسم کی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں جس قسم کی ایک زمانے میں بابر کے بارے میں ہوتی تھی جب وہ کپتان تھا اب باسی تلی نے مثال کے طور کے اوپر ایک کوارٹر ہے نا ایک کون ہے جہاں پر ایک ایکس کرکٹر باسی تلی نام کا بیٹھا ہوئے کسی جگہ پر کوئی اور بیٹھا ہوگا کسی جگہ پر کوئی میڈیا والا بیٹھا ہوگا باسی تلی بات کرے گا پھر وہ کرے گا پھر فلانہ کرے گا اور اسی طریقے سے نیریٹیب بن جاتے ہیں کسی بھی لیول کیو پر کسی بھی چیز سے ریلیٹیڈ نیریٹیب دوستو اسی طریقے سے بنتے ہیں باسی تلی یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم ورڈ ٹی ٹونٹی جیتنا چاہتی ہے تو چپ کر کے رزوان کو کپتان بنا دو بعد ختم سیمپل ون لائنر کوئی جسے کہتے ہیں نہ آگے نہ پیچھے نہ سیاکو سباک نہ سلیس اردو نہ جسے کہتے ہیں ایکسپلینیشن نہ دس نہ دیٹ سیمپل پلین ایک ون لائنر پاکستان کرکٹ ٹیم اگر ورڈ ٹی ٹونٹی جیتنا چاہتی ہے تو رزوان کو کپتان بنایا جائے اچھا اس طرح کے ون لائنر یاد کریں بابر آزم کی کپتانی سے ریلیٹیڈ بھی تھے کہ بابر آزم کے یہ مسائل وہ مسائل وہ بھر آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی سارا کانڈ ہوا اب بابر آزم کی جگہ پر شاہنشاہ فریدی ہے شاہنشاہ فریدی کی کپتانی سے ریلیٹیڈ ابھی اسے سوال ہونا شروع ہو گئی ہیں دیسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے شاہداب نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے سر ابھی ریسنڈ لیگو تو ٹیم میں بھی نہیں ہے شاہداب نے شاہنشاہ فریدی کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ یار اس کو ایک ہی تو سیریز ملی ہے اس کے بعد پی ایس ایل ہے آپ نے ان دو کی بیس کی اوپر اب آپ بولنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاہن کی کپتانی چینج کریں ٹھیک ہے سیریز میں ہمیں نیوزی لینڈ میں مار پڑی چار ایک سے اس کی پہلی سیریز تھی یار سٹریٹ فورڈ لی اس کی پہلی سیریز تھی اب پہلی سیریز میں کہاں سے وہ ایک دم سے گرام سمیت بن کر آ جائے گا یار گرام سمیت ایک ہی تھا بھائی وہ گارڈ گفٹی ٹیلنٹ تھا ایک تو ہم لوگ نا بھائی گرام سمیت کی کرکٹ کیا ساب کتاب تھا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایم ایس دونی کی ڈیفرنٹ گیم تھی کہ آتے ساتھ ہی بھاگ دوڑ سمبالی وہ نیچرلی ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کے اندر نہیں ہے اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا نظر آ گیا ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے وہ نیچرل ٹیلنٹ اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا چار ایک سے ہم نیوزی لینڈ میں آ رہے اس کے بعد اس نے آ کر لاہور کلندرز کی بھاگ دوڑ سمبالی لاہور کلندرز لاہور بلندرز بناوا تھا بیسیکلی نا شاہین کو سب سے زیادہ مار پڑی ہے یہ جو اس کے ایرد گردی ہے جو چپڑ کناتی ہے نا جنہوں نے اس کو ایسے اٹھا کے رکھا ہے جیسے تیرے سے بڑا لیفٹ آم پیس بولر دنیا میں آئے ہی نہیں ہے یہ ان لوگوں نے شاہین کو سب سے زیادہ مروائے ہے ٹھیک ہے نا ابھی اس کو عجیب و غریب طریقے سے ڈیفنڈ کر رہے ہوتی ہیں اور بے وکوفو وہ باتیں مت کرو اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے جن باتوں کے اوپر تم نے ایک زمانے میں کچھ چھ مہینے نہیں ہوئے بابر آزم کے گٹے فٹ ہوئے تھے تم وہ باتیں مت کرو پھر لوگ یہی سوال کریں گے نا کہ پھر بابر سے ریلیٹڈ کیوں اب رزوان کا دیکھو رزوان کی سین یہ ہے کہ سر رزوان وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ڈار لیں گے سٹریٹ فورورڈ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے مسائل بعد میں آتا ہوں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ڈار لیں گے وہ نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے کوئی پھڑا نہیں کوئی کچھ نہیں سب سے ہنسی مزاگ کرتا ہے سب سے گلے ملتا ہے سب کے ساتھ خوش ہے وہ مطلب گھر کی نا وہ والی بہو ہے جس نے سب کو سیٹ رکھا ہوا ہے کیسے رکھا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا وہ بہو جانے اور گھر والے جانے لیکن اس نے نا اس بہو کی طرح بھائی دن سب کو سیٹ رکھا ہوا ہے یہ رزوان اس الفا کی طرح کسی فیملی میں جو نوملی بڑا بھائی ہوتا ہے جس نے بھائی صاحب اس نے رگڑی اس نے دولت کمائی اس نے سب سیٹل کر دیئے وہ دبائی چلا گیا وہ انگلینڈ چلا گیا وہ یو ایس چلا گیا اس نے وہاں چپیڑے کھائیں مار کھائی دنیا کے دھکے کھائے اس نے اتنے کمائے کہ اس نے باپ سیٹ کر دیا ماں سیٹ کر دی بھائی سیٹ کر دیئے بینے بیا دی اس نے سب سیٹ کر دیا تو رزوان کا وہ لیول ہے ٹھیک ہے پی ایس ایل کے اندر آپ دیکھ لو سر وہ دوزار اکیس اکیس بائیس تیس ہاں اکیس میں وہ آیا اس نے ٹائٹل جتایا بائیس تیس میں فائنل کھیلا چوتھا تیسرا وہ فائنل کھیلنے لگیا ہے مطلب پہلا ٹائٹل جیتنے کے بعد اور اگر اس کو بھی ملال ہونا تو یہ رزوان کیا چوتھا پی ایس ایل ہے اسے کیپٹن اور چوتھی مرتبہ وہ فائنل میں بیٹھا ہوئے اپنی ٹیم کو لے کر سر اس کی کپتانی میں کوئی شک نہیں ہے کپتانی بہترین ہے وہ پلیئرز کو بڑا اچھا لے کر چلتا ہے اس کی بالنگ چینجز بڑی زبردست ہوتی ہیں اس کے نیچے جو اس کی ٹیم ہے بڑی کمفرٹیبل ہے بڑا ایک جیسے کہتے ہیں دوستانہ ماحول ہے تو رزوان کا کپتانی سے ریلیٹڈ جو نام سامنے آنا ہے یہ نیچرل ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی سازش کی ہے لوگ چیزیں دیکھ رہے ہوتی ہیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار کون ہے کیا کر رہا ہے کس طرح سے ہے لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے اب جہاں تک رزوان کے مسائل ہیں رزوان کے مسائل ہیں اس کی بیٹنگ پوزیشن کو لے کر وہ بیٹنگ پوزیشن سے ریلیٹڈ اپنی بہت اڑیل ہے نہیں چھوڑے گا وہ اپنی جگہ اور ٹی ٹونٹیز کے اندر اب رزوان کو اگر آپ کپتان بناتی ہیں وہ تو چھوڑے گا نہیں اپننگ سلوٹ پھر پرابلم بنے گی بابر اور سائم کی یہاں تو پھر آپ سائم کو سائیڈ پہ کر دیں پھر تو آپ اور بابر اپننگ کریں رزوان اگر کپتان بنتا ہے تو ٹھیک ہے جے جے کار ہے چل رہا ہے جانے دو لیکن یار اتنا ینگ ٹیلنٹ آپ فرق کر دیں گے سائی میوب تو رزوان کی یہ مسائلیں ایک تو وہ بیٹنگ پوزیشن نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے اور اب رزوان کا دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ فرنچائز کی ٹیم کو پیار محبت سے لے کر چلنا اور یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو پیار محبت سے لے کر چلنا اس میں زمین اسوان کا فرق ہے بابر آزم نے کوشش کی تھی یہ پیار محبت سے لے کر چلنے والی وہ اس کے اٹھا گلے پڑی ہے رزوان کا بھی سیم یہ یہ وہ بھی پیار محبت والا بندہ ہے ڈنڈا دے پائے گا پرسنیلیٹی بھی چاہیے ہوتی ہے ہر کوئی عمران خان تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایسا ڈنڈا دے کے اگلے کے اندر سے ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ہر طرح سے باہر نکلیں تو رزوان کیا یہ کام کر لے گا کوسچن بہت ہے بھائی رزوان کس طریقے سے ٹیم کو چلا سکتا ہے چلا بھی سکتا ہے نہیں چلا سکتا لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ دیکھو اوپر والے کا نظام کہ جمع جمع آٹھ دن مطلب کتنا ٹائم ہوا ایک اس نے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ اور ایک پی ایس ایل اور ابھی سے شاہین کی فارق کرنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں ابھی سے مطلب فارق کرو اس کو بابر آزم کے بھی دو ٹورنمنٹ خراب گئے تھے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ بابر آزم کی کپتانی گئی اور اس کے بعد اب شاہین کے ایک سیریز خراب گئی ہے ایک پی ایس ایل خراب گئی ہے اس کی بھی لگتا ہے چھٹی ہونے والی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں اور سر گیم ساری سٹارٹ اسی طرح کی باتوں سے ہوتی ہے لٹرلی اسی طرح کی باتوں سے سٹارٹ ہوتی ہے باسطلی کچھ کہے گا پھر فلانا کوئی ایکس کرکٹر کو کچھ کہے گا پھر تیسرا کچھ اور کہے گا ٹارگٹ سب کا شاہین ہوگا اور پھر رزوان کو لے کر آیا جائے گا رزوان کپتان بن جائے گا تو اگر تو اچھا چل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ سارا جو سائیکل ہے نا گورک دھندا یہ پھر رزوان کی جگہ پر شروع ہو جائے گا پہلے بابر کے لیے پھر شاہین کے لیے پھر اس کے بعد رزوان کے لیے شروع ہو جائے گا بڑی کتی کرکٹ ہے بھائی یہ مانی خیر چلو دیکھتے ہیں رزوان کپتان بنتا ہے یا نہیں بنتا ایسے میرا بڑا سیمپل سا ہے تم لوگوں کو تو پتے یہ نا اوہ یس ٹی ٹونٹی تک شاہین کی کپتانی کو نہ چھڑا جائے ٹی ٹونٹی بھی گزر جانے دو اس کے بعد دیکھیں گے اپنا سیمپل سا فارمول ہے تم لوگ کو کیا خیال چلو تم لوگ اسے پوچھتے ہیں آج کس کو کپتان بنایا جائے بابر کو رزوان کو یا شاہین کو رہنے دیا جائے اور سیریس بتاؤ میں دیفنیلی تم لوگوں کا نا یہ سارا ایک بناوں گا انیلیسز کہ تم میں سے کتنے بابر کے ساتھ ہیں کتنے رزوان کے ساتھ ہیں کتنے شاہین کو چاہتے ہیں پھر اس کی ایک پرسنٹیج بنائیں گے ٹوٹل نمبر کر کے نا پھر ہم آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ زیادہ تر لوگ یا زیادہ تر پرسنٹیج کرکٹ فینز کی جو مجھے فالو کرتی ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں کومنٹ سیکشن میں یہ نیچے کومنٹ سیکشن میں بتاؤ کس کو کپتان ہونا چاہیے دیکھتے ہیں ذرا اس وڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال لکھنا نیکس وڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آور